عالمان لیکس نے نواز شریف کی برطرفی اور تا حیات نا اہلی کے راستے بنا دیئے تھے ان میں آئے دیگر نام زندگی کی راحتوں سے آج بھی لطفاً دوس ہو رہے ہیں اینڈورا لیکس اس تناظر میں وقتی شورگوہ کے علاوہ کسی کام کی نہیں حکومت کو اس کی وجہ سے فائدہ بلکہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر صادق و امین ثابت ہوئے اپنے لیڈر کی ایمانداری کی تصدیق کے بعد جذبات سے مغلوب ہو کر فواد چودری اور شہباز گل نے محترمہ مریم نواز کے صاحب زادے پر کند چھالنے کی کوشش کی بار مگر کارگر ثابت نہیں ہوا روایتی اور سوشل میڈیا پر تاہم رونک لگ گئی ہمارے ذہن سازوں کی اکثریت اپنی تفتیشی صلاحیتیں یہ کھوج لگانے کو استعمال کر رہی ہے کہ جنیت صفتر کو بے بنیاد سکینڈل میں لگے دنے کا عمل کیسے شروع ہوا اس حوالے سے فیک نیوز تراشنے اور اسے پھیلانے کا عمل بھی سکرینوں پر چھائے ماہرین علم ابلاغ پروفیسرانہ رونت سے سمجھائے چلے جا رہے ہیں میرے اور آپ جیسے بیبس اللہ چار پاکستانیوں کے لیے تکلیف تھے خبر مگر یہ ہے کہ پیر کے روز بجلی کے نرخوں میں دو روپے کے قریب اضافہ ہو گیا ہے اگلے ماں جب بجلی کا بل آئے گا تو ہمارے دل دہک جائیں گے مذکور آئی اضافہ کی بابت مگر ٹی وی سکرینوں پر رونک لگانے والے خواتینوں حضرات نے کما حق کو دوہائی نہیں مچائی آفشور کمپنیوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں ان کی بطالت اپنی دولت چھپانے والوں کا اگرچہ کوئی بال بھی پیکا نہیں کر پائے گا دور حاضر کی صحافت اپنے اصل فریضے کو بھول کر سوشل میڈیا پر حاوی رویوں کی غلام بن چکی ہے یہ رویے میرے اور آپ کے بنیادی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے طاقتور اور مشہور شخصیات کی بھد اڑانے کے جواز ٹھونتے رہتے ہیں حکمران اشرافیہ کے لیے ایسی صحافت کسی پریشانی کا ہرگز سبب نہیں ہوتی وہ خود کو جواب دے تصور نہیں کرتی نہایت ڈھٹائی سے ہماری زندگی اجیرن کیے جا رہی ہے بارہ اس کولم میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ریاست پاکستان نے اپنی معیشت سنبھالنے کے لیے عالمی معیشت کے نگے بائیں دارے سے ایک معاہدہ کر رکھا ہے اس کی بدولت ہماری سرکار کو ستمبر بیس ہزار بائیس تک چھے ارب ڈالر قسطوں میں ملیں گے ان کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے گھروں کو فراہم ہوئی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو روہ مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے بہت چاؤ سے وزیر خزانہ بنائے شوقت ترین نے بڑھک لگائی تھی کہ آئی ایم ایف کو اپنی شرائط میں نرمی لانے کو مجبور کیا جائے گا بجلی کے نرخ اس وقت تک نہیں بڑھائے جائیں گے جب تک متوسط طبقے کی آمدنی میں خاطرخہ اضافہ ہوتا نظر نہ آئے وہ اپنے وعدے پر صرف تین ماہ گزر جانے کے بعد قائم نہ رہ پائے چند ہی دنوں بعد انہیں واشنگٹن جانا ہے آئی ایم ایف کے عہدہ داروں سے مزید اقصاد کی بھیک مانگنا ہے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کے اعلان کے بعد وہ خود کو پر اعتماد محسوس کریں گے یہ امکان مگر یقینی نہیں کہ آئی ایم ایف بھی درگزر سے کام لے گا وہاں حتمی فیصلہ سازی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مزاج کی محتاج ہے اور وہ افغانستان میں ہوئی زلدت اور رسوائی سے تپے ہوئے ہیں اپنا غصہ نکالنے کو بیچیں پاکستان آئی ایم ایف کا محتاج نہ بھی ہوتا تو کرونا کی پھیلائی بدحالی کے بعد تیزی سے بحال ہوتی معیشت کی وجہ سے ہمارے ہاں مہنگائی کی نئی لہر نمودار ہونا لازمی تھا بحال ہوتی معیشت نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اب بہران گیس کے زمن میں بھی نمودار ہو رہا ہے برطانیہ اور یورپ کے اخبارات ٹھوس اعداد و شمار کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اب کے برسانے والا موسم سرما لوگوں کو بدحال بنا دے گا برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں موجود گیس کے زخائر مقامی ضروریات کے لیے ناکافی ہو چکے ہیں امریکہ سے بحری جہازوں سے آئی گیس کی قیمت ناقابل برداشت ہے ایران کے تیل اور گیس کو بازار میں پکنے نہیں دیا جاتا پتر اور روز پر اس زمن میں کامل انحصار ہے دنیا کے بازاروں میں جو گیس میسر ہے اس کا کم از کم تیس فیصد ہمارا یار چین خلید لیتا ہے بقیہ ستر فیصد کے لیے دنیا کے بے پناہ ممالک بولیاں لگاتے ہیں پاکستان اس تناظر میں نسبتاً چھوٹا کھلاری ہے سودے بازی کی سقط سے یکسر محروم ایک چھوٹا کھلاری ہوتے ہوئے بھی مگر ہم اپنی ضرورت کی گیس کو بروقت ہوئے معاہدوں کی بطولت حاصل کر سکتے تھے اس شعبے کی نگرانی کے لیے تاہم جو ٹیکنوکریٹ تینات ہوئے تھے کما حب کہو پیش قدبی سے گھبراتے رہے بابر ندیم کے بعد تابش کو ہر بھی استیفہ دینے کو مجبور ہوئے اب ایک اور ٹیکنوکریٹ کی تلاش ہے اتار کے اسی لانڈر سے شفا کی امید والا معاملہ کوئی بکرات مگر دریافت بھی ہو گیا تو کم از کم آنے والے موسم سرما میں میرے اور آپ کے گھروں کو گیس مہنگے نرخوں پر بھی باقائدگی سے فراہم نہیں کر پائے گا ہم پر جو مسئیبت نازل ہونے والی ہے اس کے ذمہ داروں کا تیعن کرنے کی جرس سے کیمروں کے روبرو اپنی چمک دکھانے والے انکر خواتین و حضرات مگر محروم ہو چکے ہیں فقط آف شور کمپنیوں کے ذکر سے اپنا دھندہ چلا رہے ہیں گیس کے حوالے سے نمدار ہوتا بہران محض آپ اور میرے گھروں کو آنے والے موسم سرما میں برخانہ نہیں بنائے گا طبیب المدت اناظر میں اس کی وجہ سے خوراک کا شدید بہران قہد کا محول بھی بنا سکتا ہے آج کے زمانے میں کم سے کم رقبے سے زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کرنے کے لیے اچھے بیجوں کے علاوہ خاد بھی بنیادی ضرورت ہے طاقتور ترین خاد تیار کرنے کے لیے امونیا کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت زیادہ گیس خرچ کرنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے عالمی منڈی میں خاد پیدا کرنے والے دھندے کی اجارہ دار کمپنی نے اپنے کئی پلانٹ اس وجہ سے بن کر دیئے ہیں کیونکہ وہ اس وقت بازار میں مجسر گیس کو خریدنا خاٹے کا سودہ تصور کرتے ہیں رب کریم کے فضل سے اس برس کہ ساون بھادو نے ہماری زمینوں کو مناسب وطر فراہم کر دیا ہے نومبر سے گندم کی کاشت کا آغاز ہونا ہے بیج لالنے سے قبل مگر چھوٹے کاشت کار کے لیے خاد خریدنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اس کی وجہ سے ہماری ضرورت کی گندم پیدا نہیں ہو سکے گی حکومت کو عالمی داروں نے معیشت سنبھالنے کے لیے جو رکوم فراہم کی تھی وہ اجارہ دار سیٹھوں کے مخصوص گروہ کے کاروبار چمکانے کے لیے خرج کر دی گئی ہیں ہمیں بھیلانے کو ڈراما یہ لگایا جاتا ہے کہ جن سیٹھوں کو ٹھوس مالی معاونت فراہم کی گئی ہے وہ ایسی اشیاء تیار کرتے ہیں جو عالمی منڈی میں بکتی ہیں پاکستان اپنی خوشحالی کو برامدات کو مسلسل بڑھا کر ہی یقینی بنا سکتا ہے معیشت کے گھورک دندے سے قطعی نابلت ہوتے ہوئے میں اس کہانی کی قلعہ ٹھوس دلائل سے کھول نہیں سکتا یہ مگر کہنے کو مجبور ہوں کہ ہمارے لیے برامدات سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ اپنی ضرورت کی خوراک پیدا کرنا ہے جو بازار میں وافر اور نسبتاً مناسب دام و میسر ہو برامدات سے جو اضافی منافع ہم کمائیں گے وگر نہ خوراک کی درامت میں صرف ہو جائے گا اور ہم بہت ہی تکلیف تھے آنے والی تھاں پر واپس آ جائیں گے موسیقی